بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگوشت شہادت کو درمیان انگلی سے چوڑ دیا اور پوچھا لوگو کیا تم جانتے ہو کہ یہ کس بات کی طرف اشارہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کی نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں اس طرح اکٹھے ہو جائیں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کے گھروں میں سب سے بہتر گھر ہو ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہو اور مسلمانوں کا سب سے بدتر گھر ہو ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہو ایک شخص نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا دل سخت ہے اس کا علاج کیا ہے فرمایا یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو اور مسکین کو کھانا کھلایا کرو حضرت اسمہ بنت عمیس رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جس دن حضرت جعفر رضی اللہ عنہ غزو موتا میں شہید ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر تشریف لائے میں اس وقت چالیس کھالوں کی دباغت کر چکی تھی اور آٹا پیس کر بچوں کو انہلا دھلا کر تیل مل چکی تھی کیا دنے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے فرمایا اسما جعفر کے بچے کہاں ہیں میں نے ان کو حاضر کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچوں کو سینے سے لگایا اور اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو پڑے میں نے ارز کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاید آپ کو جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے کچھ خبر آئی ہے فرمایا ہاں وہ آج شہید ہو گئے یہ سن کر حضرت اسمہ رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگیں خبر پاتے ہی محلے کی عورتیں ان کے گرد جمع ہو گئیں اور ان کی دل جوئی کرنے لگیں اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر تشریف لے گئے اور ازواج متحرات سے فرمایا کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کے بچوں کے لئے کھانا پکاؤ آج وہ اپنے ہوش میں نہیں ہیں حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ عید کے دن نخلستان میں گری پڑی خجوریں چن رہے تھے یہ دیکھ کر ایک شخص نے پوچھا حضور خجوریں کس لئے چن رہے ہیں فرمایا میں نے ایک لڑکے کو روتی ہوئے دیکھا میں نے پوچھا تم کیوں رو رہے ہو لڑکا بولا میں یتیم ہوں یہ لڑکے اخروٹوں سے کھیل رہے ہیں اور میرے پاس اتنے پیسے نہیں کہ اخروٹ خرید کر ان کے ساتھ کھیل سکوں اس لئے میں خجوریں چن رہا ہوں تاکہ انہیں فروخت کر کے اس یتیم بچے کو اخروٹ لے دوں ایک مرتبہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز عید کے لئے نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ سب بچے کھیل رہے ہیں مگر ان میں ایک بچہ ایک طرف بیٹھا رو رہا ہے اور اس کے کپڑے بھی پھٹے پرانے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بچے سے فرمایا بیٹا کیا بات ہے تو رو رہا ہے اور بچے کے ساتھ کھیلتا نہیں غالباً بچہ نہیں جانتا ہوگا کہ اس کے مخاطب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں یا پریشانی کی وجہ سے نہیں پہچان سکا ہوگا اس لئے اس نے کہا صاحب مجھے میرے حال پر چھوڑ دیجئے دراصل میرا باپ فلاں غصوے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے شہید ہو گیا تھا میری ماں نے دوسرا نکاح کر لیا وہ میرا مال کھا گئے اور میرے سوتیلے باپ نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے اب میرے پاس نہ کھانا ہے نہ پینہ نہ کپڑا نہ گھر جب میں نے ان بچوں کو کھیلتے اور نئے کپڑے پہنے دیکھا تو میرا غم تازہ ہو گیا اس لئے رو پڑا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے میں تیرا باپ آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ تیری ماں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ تیری بہن علی رضی اللہ تعالی عنہ تیری چچا اور حسن حسین رضی اللہ عنہ تیرے بھائی ہوں کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر میں کیسے راضی نہیں ہو سکتا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے گھر لے آئے اور اسے خوبصورت کپڑے پہنائے نہلایا دھلایا اور کھانا کھلایا وہ خوش و خرم باہر نکلا تو لڑکوں نے پوچھا ابھی تو تو رو رہا تھا اور اب بڑا خوش و خرم ہے بات کیا ہوئی ہے وہ کہنے لگا میں بھوکا تھا اللہ تعالی نے میرے کھانے کا انتظام کر دیا میں ننگا تھا اللہ تعالی نے میرے کپڑے کا انتظام کر دیا اور اب میرے باپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماں سجدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بہن سجدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ چچا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور بھائی حسن حسین رضی اللہ عنہ بن چکے ہیں یہ سن کر لڑکے کہنے لگے کاش آج ہمارے باپ بھی نہ ہوتے یہ لڑکا ہمیشہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیرے کفالت رہا حتیٰ کہ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصال فرمایا تو یہ بچہ رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا افسوس میں آج پھر یتیم اور غریب ہو گیا اس کے بعد حضرت ابوبغر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو اپنے ساتھ ملا لیا موسیقی موسیقی